سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو راول پنڈی میں اپنی رہائشگات سے گرفتار کر لیا گیا مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھتیجے شیخ شاکر اور ایک ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا سیول کپروں میں ملبوز افراد نے حراست میں لیا وکیل عبد الرازق کا موقف نو مئی کے بعد درج مقدمات کے باعث رو پوشت تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس بن گئے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں حل برداری کی پروکار تقریب صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے چیف جسٹس سے حلف لیا تقریب میں نگران وزیر اعظم انوار الحقاقر آر بی چیف جنرل آسی مریر ججز وفاقی وزراء وقلہ سمیت اہم شخصیات کی شرکت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری میں نئی روایت قائم چیف جسٹس کی اہلیہ سیرینہ عیسیٰ حلف کی دوران ساتھ کھڑی دہی صدر آریف علوی نے فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا اہلیہ بی عدالتوں میں پیش ہوتی رہی نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج پہلا دن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کریں گے چیز جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ مقدمہ سنے گا سابی چیز جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنا جاری کیا تھا ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 سب کلوز تین کے استعمال کا کوئی بھی معاملہ چیز جسٹس اور دو سینئر ترین ججز پر مشتمل تین رکنی کمیٹی کو تفویز کیا گیا اس معاملے پر بینچ کی تشکیل بھی کمیٹی کی ذمہ داری ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور جوڈیشل کمیشن میں اہم تبدیلیاں جسٹس اجاز الحسن جوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے جسٹس مونی بختر ججز تقروری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے آئین کے مطابق چیز جسٹس اور دو سینئر ترین ججز سپریم جوڈیشل کانسل کا حصہ ہوتے ہیں جسٹس سردار تارک، جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہی کمیشن کا حصہ ہیں جسٹس قاضی فائزیسا نے پانچ سپتمبر دوہزار چودہ کو سپریم کورٹ کے ججز کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا انہیں پانچ اگز دوہزار نو کو براہی راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیفز جسٹس مقرر کیا گیا اس سے قبل جسٹس قاضی فائزیسا ستائیس سال تک وقالت کے شعبے سے بابستہ رہے جسٹس قاضی فائزیسا بطور چیفز جسٹس پاکستان 25 اکتوبر دوہزار چوبیس کو عہدے سے ریٹائر ہوں گے قاضی فائزیسا کے لیے بطور چیفز جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں اختلافات کو ختم کرنا اور عوام کا اعتماد قائم کرنا اہم چیلنجز ہوں گے پبلک پارکوں کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراستی حقوق اور فیضاباد دھرنا کے سمیت اہم فیصلے دیئے عدلیہ سویت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی اوبزربیشن بھی دی ایک قسمی آئینی ترمیم کیس میں شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹوائل کو غیر آئینی قرار دیا سابق وزیراعلا بنجاب چودری پرویز اللہی کی ایک مقدمے میں رہائی دوسرے میں گرفتاری کا سلسلہ جاری جوڈیشل میجسٹریٹ نے لاہور ماسٹر پلان بے ضابطیوں کے مقدمہ سے ڈسٹارج کر کے رہائی کا حکم دیا تو پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا سابق وزیراعلا پر راولپنڈی کے دہشتگردی کیس میں ملاوث ہونے کا الزام پہلے راولپنڈی سے لاہور لائیا گیا اب لاہور سے دوبارہ ڈیالا جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ایف آئی اے کا کرنسی سمگلرز ہونڈی حوالہ میں ملوث اناثر کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن ایک سال کے دوران چار سو سولہ ملزم گرفتار کیے گئے چھاپوں کے دوران متعدد دکانوں اور دفاع ترسیل تین ارب چون کروڑ کی ملکیوں غیر ملکی کرنسی برامت ایف آئی اے نے بیرون ملک مقیم ہونڈی حوالہ اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج ڈیلروں کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کر دیا کراچی میں پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ جاگردار بڑیرے اور بیروکریٹ ہمارا خون چوس رہے ہیں پیٹرولیم اصنوات مہنگی کرتے ہیں جاگرداروں کی زمینوں پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا انڈا مافیا کی سرپرستی نہیں چلنے دیں گے ہماری مزہمت منظم اور پر امن ہوگی حافظ نیم الرحمان کا خیطہ کراچی کا بنیادی مسئلہ پانی کی سپلائی میں شارٹ فال ہے پانی کی چوری روکنے کی ضرورت ہے ہم پانی کو ری سائیکل کریں گے تاکہ سنتوں میں اس کا استعمال ہو نئے قانون کے مطابق پانی چوروں کے خلاف کاریوائی کی جائے گی کے فور منصوبہ اگلے سال مکمل ہو جائے گا بی آر ٹی پشاور کی مشکلات میں اضافہ خیبر پختون خواہ حکومت کا ایک ارب روپے دینے سے صاف انکار صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ نے سیکیٹری محکمہ خزانہ کو خط لکھ کر پیسے مانگے تھے پچھلے مالی سال کے دوران بی آر ٹی کے لیے چھے سٹھ کروڑ چوبیس لاکھ روپے جاری کیے گئے رقم استعمال نہ ہونے سے فنڈز لیپس ہو گئے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بھی بنائی میکمہ ٹرانسپورٹ کو اس وقت فوری ایک ارب روپے درکار ہیں لیپس شدہ رقم پر نظر سانی کر کے ایک ارب روپے جاری کیے جائیں خط میں استعداہ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش لاہور میں کہیں تیز بارش اور بھوندہ باندی تیز ہوا سے حبس کا زور ٹوٹ گیا گجرہ والا میں موسلا دھار بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع رائیوین شرقپور شریف آرخ والا میں بھی بادلوں کی انٹری لاہور میں ماحولیاتی علودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سائیکلنگ ایونٹ کمیشنل لاہور کی زیر قیادت گلبرگ میر ویلی سرکاری محکموں کے حلکار شہری خواتین اور بچے شریک لاہور میں سموک کی روک تھام کے لیے تمام شہریوں سے حصہ ڈالنے کی اپیر موسیقی موسیقی